دو دہائیوں سے رشتہ ازدواج میں منسلک اڈاکارہ جویریہ سعود نے معروف اڈاکارہ کا نام نہ لیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے میرے گھر آ کر سعود کی امریکہ میں دوسری شادی کا جھوٹ بولا اڈاکارہ جویریہ اور اڈاکار سعود دوہزار پانچ کے دوران رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے حال ہی میں جویریہ سعود اڈاکار سارید حسین کے شو میری ماں میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے اپنی والدہ کی زندگی سے متعلق باتیں بتانے کے علاوہ اپنی ذاتی زندگی کی باتیں بھی بتائیں اڈاکارہ کے مطابق ان کے والد سرائیکی ہیں اور ان کا ابائی تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے جبکہ ان کی والدہ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ بھارتی شہر جودپور سے ہجرت کر کے آئے تھے اڈاکارہ کے مطابق ان کے والد سرکاری ملازم تھے جبکہ شام میں ایک سینبا میں پارٹ ٹائم لازمت کرتے تھے جہاں ان کی پہلی مرتبہ ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی جویریہ سعود نے بتایا کہ ان کی والدہ کی پہلے سے منگنی ہوئی تھی لیکن والد کو پسند آنے کے بعد انہوں نے منگیتر سے شادی سے انکار کر کے ان کے والد سے شادی کی ان کی والدہ کی منگنی میاں والی کے ایک رہاشی سے ہو چکی تھی لیکن سینبا میں فلم دیکھنے کے لیے جانے کے بعد وہ ان کے والد کو پسند آ گئی اور دونوں میں محبت ہو گئی تو دونوں نے شادی کر لی پروگرام میں جہاں جویریہ سعود نے اپنی والدہ کی شادی کی داستان سرائی وہی انہوں نے اپنی شادی کا ذکر بھی کیا اڈاکارہ نے بتایا کہ شادی سے قبل ہی انہوں نے اڈاکاری کو چھوڑ دیا تھا ان کی اور سعود کی پہلی ملاقات کراچی کی ایک تقریب میں ہوئی تھی جہاں سعود کی بڑی بہن سمیت ان کے دیگر رشتہ دار بھی آئیو تھے اڈاکارہ نے بتایا کہ انہیں دیکھتے ہی سعود کی بہن نے انہیں پسند کر لیا جبکہ تقریب میں سعود نے گلوکاری کی اور پورا وقت وہ انہیں گھورتے رہے سعود کی بہن نے ان سے موبائل نمبر لیا اور پھر تقریب ختم ہونے کے چند دن بعد سعود کے اہلی خانہ رشتہ لے کر ان کی دادی کے ہاں پہنچ گئے جس پر دادی نے انہیں والدین کے گھر جانے کا کہا جویریہ سعود کے مطابق رشتے کے لیے پہلے سعود ریمبو شان اور عرباز خان سمیت مطادد ادھکاروں کو ایک ساتھ لے کر آئی تھے جبکہ انہوں نے ہوشیاری کی کہ والدہ کے رشتہ دار قوال مرہوم امجر سابری کو بھی ساتھ لے آئی والدین نے رشتے سے انکار کیا لیکن سوچنے کے لیے وقت مانگا اور پھر تیسری بار سعود فوجی میجر کو ساتھ لے آئی اور والد کو بتایا کہ اس بار وہ پوچھنے نہیں آئے بلکہ ہاں سننے آئے ہیں جس پر والد نے بھی رضا مندی ظاہر کر دی جویریہ نے انکشاف کیا کر رشتہ تیہ ہونے کے بعد ان کے گھر ایک ادھکار آئیں جنہوں نے ان کی والدہ کو بتایا کہ سعود میں پہلے بھی شادی کر رکھی ہے اور انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو امریکہ میں رکھا ہوا ہے ادھکارہ کے مطابق اس وقت وہ رمضان اور مبارک کی وجہ سے اعتقاف میں تھی اس لیے انہوں نے سعود سے بات نہیں کی لیکن عید کے موقع پر انہوں نے ان سے بات کر کے انہیں بتایا کہ ادھکارہ نے ان کے اہل خانہ کو کیا بتایا ہے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سعود نے انہیں بتایا کہ اسی ادھکارہ نے انہیں یہ جھوٹ بولا ہے کہ جویریہ پہلے سے شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں ہیں ادھکارہ نے ان کا رشتہ تڑوانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو سکا وہی ادھکارہ پھر ان کی شادی میں بھی شریک ہوئی اور ان کی تمام خوشیوں میں پیش پیش رہی جویریہ سعود نے جھوٹ بولنے والی ادھکارہ کا نام نہیں بتایا تاہم کہا کہ وہ معروف ادھکارہ تھی اور ان کے ساتھ اب بھی ان کا تعلق ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا